نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سورہ البقرہ رکو نمبر دو آہت نمبر آٹھ وا اور من سے منن ناسی اور لوگوں میں سے من جو اور آپ کو بتا ہے کہ من کون سو ہوتا ہے اکل لیونگ ما نون لیونگ کے لیے مَن يَقُولُ جو وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے آمن نا آج آپ نے دیکھا نا کس کے لیے ہوتا ہے جمع متقلم کے لیے آمن نا ایمان لائے ہیں ہم بِاللہی وازر بی کا مطلب سات سات اللہ کے وَا اور بِالْيَوْمِ الْآخِرِي سات بازر بی سات یوم دن آخری آخرت کے وَا اور مَا نَهِي ہُمْ وَوْ آج ہی آپ نے زمائر پڑھیں وَا مَا هُمْ اَرْ نَهِي وَوْ بِمُؤْمِنِي بازر بی سات ایمان لانے والے دیکھا ہمزہ میم نون اس سے مومن مومن کی جمع مومنین تو مومنین اب کیا ہے یہ اسم فائل کی جمع ہے اسم مزکر جمع بی مومنین سات ایمان لانے والے یوخوادیون یہ نیا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ دیکھیں اگر آپ روٹ ورڈ کو انلائز کرنے کی کوشش کریں یا کیا ہے مزہرے کی علامت ہے آتین الافتان یا نون یا کیا ہے وہ وَاونون آج آپ نے پڑھا جمع کی علامت ہے وَاونون جمع کی علامت ہے بیچ میں روٹ ورڈ کیا رہ گیا یا کو نکال دیجئے وَاونون کو نکال دیجئے خو دال آئین خطا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو خو دال آئین کیسے دھوکہ دینا عربی زبان میں خو دال آئین ایسے دھوکہ دینا کہ کسی چیز کی کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کو چھپا لینا اور صحیح چیز اور صحیح روخ دکھا دینا مثلا آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے کوئی رومال ہے کوئی دسترخان ہے اور آپ کیا کرتی ہیں کہ وہ دھوکہ دینے والا کیا کرتا ہے کہ اس کو فول کرتا ہے اور اس میں اگر کوئی سوراخ ہے کوئی پھڑاو ہے کوئی جلاو ہے پھٹیوی اور جلی سائیڈ اپنی طرف کر لیں اور صحیح سائیڈ آپ کو دکھا دیں کہ دیکھو یہ بھی کل ٹھیک ہے فول کر کے یہ ٹھیک ہے اور جلیوی سائیڈ میری طرف ہے اور آپ نہیں دیکھ رہی کہ کپڑا دوسری طرف سے جلاو ہے یہ کیا ہے دھوکہ دینا یہ ہے خواہ دال آئین اس طرح دھوکہ دینا یو خواہ دیونا وہ دھوکہ دیتا ہے نہیں جمع کی علامت نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو وا اور اللہزینہ آج آپ نے پڑھا اسمائی موصولہ پڑھے جمع مذکر کے لیے ہا نا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو کیا کیا انہوں نے آمنو ایمان لائے ہیں ایمان لانے والے ایک ہیں یا زیادہ ہیں واو علیف نظر آ رہے ہیں جمع یو خواہ دیونا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے ہیں وَمَا يَحْدَعُونَا اب یہاں پہ ماں ہے یہاں پہ ماں کا مطلب جو نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیوں اصول دور آئیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت میں ماں کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو آیت میں اللہ آ رہا ہے اسی آیت نمبر نو میں آگے اللہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ماں کا مطلب کیا ہوگا نہیں وَا اور مَا نہیں يَحْدَعُونَا اور نہیں وہ دھوکہ دیتے روٹ ورڈ پیر وہ یہ خواد آلین اللہ مگر انفسهم نفسوں کو جانوں کو ان کی یہاں پر ہم ضمیر ہے جمع مذکر کیلئے لیکن ساتھ جوڑاو ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں يَشْعُرُونَ اب اس کو پھر انیلائز کیجئے یا مزارے کی علامت ہے وہ وَاونُونَ جمع کی الفاظ کی علامت ہے میری طرف مت دیکھیں اپنے قرآن کی الفاظ کی طرف دیکھیں یا کس کی علامت ہے وہ کی وَاونُون جمع کی بیچ میں کیا رہ گیا شین آئین را اچھا اردو کا کونسا لفظ ہے شعور 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا کسی چیز کا فہم اور شعور اور ادراک رکھنا to understand وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے فی بیچ می قلوبِهِم قلوب کس کے جامعہ ہے قلب دل کی بیچ ان کے دلوں کے محرزن کیا ہے ایک یا کوئی مرز میں کیوں کر رہی ہوں یہ ترجمہ زعاد کے اوپر نون تنوین دو پیش اور جب بھی دون تنوین آئے گی وہ اسم نقرہ کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے کوئی مرز یا ایک مرز بیچ ان کے دلوں کے ایک مرز یا کوئی مرز ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَعْرَزًا فَاقَ مطلب پس زادہ زادہ کر دیا بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرز ایک مرز نے فَزَادَهُمْ اللَّهُمْ پس بڑھا دیا زادہ کر دیا اضافہ کر دیا ان کو اللہ نے مرز ایک مرز میں وَا اور لَا هُمْ وَاسْتِ ان کے کیا ہے عزاب علیم ایک عزاب ہے علیم دردناک غمناک دردناک کیوں ہیں یہ عزاب بیما بیما بازر بی ساتھ یہاں پہ ما کا مطلب جو اگلہ نہیں آرہا نا بیما ساتھ جو کانو وہ ہیں یا وہ تھے یقزیبون پھر اپنا حصول دیکھیں یا مزارک علامت وَاُنُنْ جَمَع کی علامت بیچ میں کاف ذال با اردو کا لفظ ہے تقزیب کازب چھوٹ بولنا جھٹلانا ساتھ جو وہ ہیں تقزیب کرتے جھوٹ بولتے جھٹلاتے وَا اَوْرَ اِذَا جَب قِيلَ کہا جاتا ہے قَالَ کہنا بات کرنے سے ہے قِيلَ کہا جاتا ہے لَا هُم آپ نے لَا پڑھا ہُم پڑھا لَا هُم باست ہے ان کے لَا تُفْسِدُ فِي الْعَرْضِ لَا نَا تُفْسِدُ فَاسِنْدَال اردو کا کیا ورڈ ہے آپ نے دیکھا وَاول الِف جمع کی علامت مزارے کی علامت آ رہی ہے بیچ میں کیا ہے فَاسِنْدَال تم کیا نہ کرو اردو کا لفظ فساد نَا تُم فساد کرو کانسا فیل ہے فیل نہیں ہے لَا تُفْسِدُ نَا تُم فساد کرو کس کو آرڈر دیا جا رہا ہے ایک کو یا زادہ کو جمع کو وَاولِفَ ہے جمع ہے فیل نہیں جمع مذکر غائب کو غائب کو نہیں حاضر کو نَا تُم فساد کرو فِي الْعَرْضِ فِي کا مطلب بیچ ارزی زمین کے قَالُو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں جن کو کہتا ہے نا لَا تُفْسِدُو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَا اِنَّا مَا کا مطلب ہوتا ہے بے شک صرف بے شک صرف نَحْنُ آج ہی آپ نے پڑھا جمع متقلم ہم مُسْلِحُون کیا ہے مُسْلِح کون ہوتا ہے سوات لامحا اصلاح اردو کا لفظ ہے مُسْلِح کون ہوتا اصلاح کرنے والا مُسْلِحُون اصلاح کرنے والے بے شک صرف ہم اصلاح کرنے والے اَلَا خَبَرْدَار میں آپ کو پہلے اس کا ترجمہ بتا چکی ہوں امید ہے آپ نے یاد بھی کیا ہے خَبَرْدَار سُن رکھو اِنَّا بے شک ہُم وہ ہُم پھر وہ اِنَّا ہُم بے شک وہ ہُم وہ الْمُفْسِدُون کون ہے مُسْلِحُون مُفْسِدُون فَاسِين دَال مُفْسِد کون ہوں گا فساد کرنے والا مُفْسِدون کون ہوں گے جمع ہے مُفْسِد کی خَبَرْدَار یا سُن رکھو بے شک وہ وہ فساد کرنے والے وَا وَا اور اِزَا جَب قِيلہ کہا جاتا ہے لَهُم وَاسْتِ اُسْكَ آمِنُو کیا کرو ایمان لے آؤو دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے آمَنُو وہ ایمان لائے ہیں نیچے آپ اب دیکھ رہے ہیں آمِنُو یہ آرڈر ہے ایمان لے آؤ آرڈر کس کو دیا جارہ ہے ایک کو یا زیادہ کو باو علف ہے آرڈر زیادہ کو دیا جارہ ہے آمِنُو تم ایمان لے آؤ کما کاف سبر کار جب پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترہا مَا جو آمَنَن نَاسُ ایمان لائے ہیں لوگ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تم ایمان لے آؤ کما ترہا جو ایمان لائے ہیں لوگ قولو وہ کہتے ہیں آ کیا نُؤْمِنُ پھر مزارے روٹورٹ تو امن ہے اور پہلے نون ہے ہم ایمان لائے ہیں کیا ہم ایمان لائے ہیں کما کاف سبر کار کا مطلب ترہا ماں کا مطلب جو آ کیا نومنو ہم ایمان لائے ہیں کما ترہا جو آمَنَا سو فہا آمَنَا ایمان لائے اس سو فہا بے وقوف نادان احمق علا خبردار سن رکھو دونوں مطلب آتے ہیں علا کے ہم وہ اس سو فہا وہ کیا ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں نادان ہیں کم اقل ہیں وَلَكِلْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن لا نہیں يَعْلَمُونَ پریک اپ کریں یا کس کی علامت ہے مزارے کی یا کس کیلئے ہوتا ہے وہ وَانُونَ جَمَا کی بیچ میں ورڈ کیا ہے آئین لام میم روٹ ورڈ نکالنا آ رہا ہے نا ایسے روٹ ورڈ نکلتا ہے روٹ ورڈ سے ہم اس کا مطلب آخص کرتے ہیں سائیڈ پر چیزیں گرامر کی ہم نے سیکھی ہوئے ہیں اس کا مطلب نکال لیں گے يَعْلَمُونَ وَو علم رکھتے لا يَعْلَمُونَ نہیں وہ علم رکھتے نہیں وہ جانتے وَا اور اِذَا جَب لَا قُو اردو کا لفظ ملاقات کرتے ہیں ایک کر رہے زیادہ وَا وَالِفَ جَمَا ہے اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں وہ ملتے ہیں اللہ زینہ ان لوگوں سے جو کونسے لوگ آمنوں جو ایمان لائے ہیں وَا اور اِذَا جَب لَقُو وہ ملاقات کرتے ہیں اللہ زینہ آمنون لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں قَالُو آمننا وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں وَا اور اِذَا جَب حُلَو خلوت کس کو کہتے ہیں تنہائی اکیلا ہونا اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں الہ طرف شَيَاطِنِهِمْ اُنْكَ شَيْطَانُوْكِ اَلُو وہ کہتے ہیں اِنَّا اِنَّا اور نَا دو ورڈز کو ملکے بنائیں اِنَّا بے شک نَا ہم نَحْنُو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ جو یہ زمائے رہے ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اِنَّا ہُم ہُم بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اِنَّا بے شک صرف ہم مَعَكُم مَعَا کہتے ہیں ساتھ اردو میں کہا آتا ہے بَمَا اَحْلُو اَيَّال انوائٹیڈ ہوتے ہیں مَعَا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَعَا کُم ساتھ ہیں کم تمہارے اِنَّا بے شک صرف نَحْنُو ہم مُسْتَحْزِعُون اس تہزہ اردو کا لفظ ہے اس تہزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مزاک اڑھانا کسی کا مزاک اڑھانا ٹھٹھا اڑھانا تنقید کرنا اس پر ہسنا بے شک صرف نَحْنُو ہم مُسْتَحْزِعُون مزاک اڑھانے والے ہیں جب یہ میم آ جاتا ہے نا تو ایک بات کو کرنے والا بن جاتا ہے مزاک اڑھانے والے ہیں ایسے مزاک اڑھانے والوں کا اللہ کیا کرتا ہے اللہ اللہ يَسْتَحْزِعُو وہ مزاک اڑھانا ہے حَزَا يَا وہ مزاک اڑھانا ہے بِہِم ساتھ ان کے کن کے مستحزیون کے مزاک اڑھانے والوں کے وَا آراب میں مد کیا کرتی ہے علف مدہ علف کو کیا کرتی ہے کھینچ کے لمبا کر دیتی ہے علف مدہ علف زبر آ علف مدہ آ مد نے کیا کیا لمبا کرنا کھینچنا طویل کرنا وہ ڈھیل دیتا ہے وہ محلت کرتا ہے وہ طویل کرتا ہے ان کو کس میں فی طوع یانیہم بیچ طوغین یا طوغی کہتے ہیں سرکشی کو سرکشی نافرمانی to disobey بیچ سرکشی میں ان کی یعمہون وہ اندھے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں وہ سرگردان ہیں اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو بیچ سرکشی میں ان کی وہ اندھے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں صدق اللہ العظیم موسیقی